آپ رہنجار ٹی وی سید قبط الباست فخاری سیرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کی جا رہی ہے اللہ تعالی ہم سب کو سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے غزوہ بدر کے حوالے سے گفتگو ہماری مکمل ہو چکی ہے یہ دو ہجری کا واقعہ تھا اس کے فوراں بعد تین ہجری میں ایک اور اسلام اور کفر کے درمیان ایک مارکہ ہوا جو کہ تین ہجری میں تھا اور اس کا نام غزوہ بدر تھا غزوہ اہد اس کو غزوہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود جس بھی جنگ میں شریکوں سے غزوہ کہا جاتا ہے جو بدر کے میدان میں پیش آیا یعنی میدان کا نام تھا اس کو بدر کے نام سے منصوب کیا گیا اور جو اہد کے میدان میں لڑا گیا اسے غزوہ اہد کہا جاتا ہے یہ مشرقین کا جذبہ تھا چونکہ بدر کے میدان میں بہت زیادہ کفار مارے گئے تھے اور زمانہ جائلیت میں تو ایک شخص کسی کا مارا جاتا قبیلے کا سالہ سال جنگ لڑتی جاتی تھی ان کے ستر کافر مارے گئے تھے اور ایک سے بڑھ کر ایک بادر بھی تھا اور بڑا پیلوان بھی تھا اور سردار بھی تھا یعنی ابو جال جیسا اتبہ اور شیبہ جیسے سردار مارے گئے تھے تو ان کے اندر تو انتقام کی آگ بہت زیادہ تھی اب چونکہ غزوہ بدر جو تھا یہ ابو سفیان کے لشکر کے ساتھ جو سمان تجارت تھا اس کی وجہ سے پیش آیا تھا تو مکہ کے دو اشخاص عبداللہ اور اکرمہ یہ دونوں اسفان انہیں لے کر یہ ابو سفیان کے پاس گئے کہ دیکھو تمہارے مال کی وجہ سے بدر میں لڑائی ہوئی تھی اب جس جس کا مال اس کافلے میں تھا ان لوگوں سے کہو کہ ہمیں مال دیں اور ایک لشکر تیار ہوگا اس میں ان لوگوں کا تعاون ہوگا ہم اپنا بدلہ جا کر واپس لیں گے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تچائیں آپ نے بہت زیادہ نقصان کیا تھا کافروں کا تو ان کے لیے ایک جبیر بن متعم انہوں نے ایک اپنے غلام وحشی بن حرب کو لالش دیا کہ تم نے امیر حمزہ کو اہت کے میدان میں قتل کرنا آئے چونکہ کسی میں جڑرت نہیں تھی کہ حضرت امیر حمزہ کے سامنے آ کر لڑ سکے یہ اللہ کے شیر تھے حضرت امیر حمزہ کوئی سامنے آ کر لڑ نہیں سکتا دو تلواروں سے آپ لڑائی کیا کرتے تھے اور جس طرف مڑتے تھے وہاں پر صفے کٹ جایا کرتی تھی یہ جو وحشی تھا اس کی جوٹی یہ لگائی گئی چونکہ یہ نیزہ جب اپنا نشانہ تان کے مارتا تھا تو نیزہ بازی کے نشانے میں یہ بہت زیادہ ماہر تھا اسے مہارت تھی اس کی صرف ڈیوٹی یہ تھی کہ تُو نے آگے جا کے نئی لڑنا تُو نے صرف امیر حمزہ کو قتل کرنا ہے اب اس جنگ میں لوگوں نے وہ تو میں شہادت بات میں بیان کروں گا لوگوں نے تعاون کی برپور جو ہے وہ توجہ دلائی اور یقین دیانی کروائی کہ ہم تعاون کریں گے تو آپ لشکر تیار کریں دو شائروں کی جوٹی لگی کہ وہ جا کر پورے مکہ میں گلیوں میں پھر پھر کر اشار پڑھیں جذبات کو ابھاریں انہوں نے تین سے چار دن میں ایسی آگ لگائی کہ مکہ کا ہر گھر سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغز میں جنگ کرنے کے لیے تیار کھڑا تھا انہوں نے اپنی عورتوں کو بھی تیار کیا عورتیں اس لیے تیار کرتے تھے کہ تاکہ پیچھے اٹھنے کا پھر کوئی تصور نہ ہو تاکہ وہ ہمیں تانے دیں گی اور ہمارے جذبات ابر جائیں گے اور ہم جنگ کریں گے جو مکہ کے کفار کی معزز خاتون تھی ان کے نزدیک لیکن ان میں کچھ توافوں کو رکھا کنیزوں کو رکھا ناچنے والی عورتوں کو بھی رکھا کیونکہ وہ یہ انتظامات بھی کرتے تھے ساتھ ساتھ اب یہ سارے انتظامات مکمل ہو گئے تو حضرت عباس حضور کے چچا جانے انہوں نے خط لکھا یہ مکہ میں تھے کیونکہ میں نے آپ کو کل بتایا ہے کہ ان کو پھر فدیہ دے کر انہیں آزاد کر دیا گیا لیکن خفیہ ریپورٹس یہ دیتے تھے مکہ سے حضرت عباس نے خط لکھا کہ یہ صورتحال ہے مکہ کے کافر تیار ہیں اور وہ بدلہ لینا چاہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دو صحابہ کو بتایا حضرت ساتھ کے گھر تشریف لے گئے کہنے لگے ساتھ مکہ والوں کا یہ پلین ہے اور یہ تم سے میں مشرع کرنے آیا تھا بتانے آیا تھا یہ بات کسی کو پتا نہ چلے حضرت ساتھ کے گھر سے سید عالم جو ہی باہر تشریف لے آئے تو ساتھ کی بیوی کہنے لگی کہ کیا باتیں ہو رہی تھی آپ کی حضور سے حضرت ساتھ نے فرمایا کہ ہماری ان کے ساتھ بات ہوئی ہے تمہیں کیا غرض ہے ہماری باتوں میں انٹرفیر کرنے کا اس نے کہا مجھے بے شک نہ بتاؤ میں نے ساری باتیں سننی ہیں حضرت ساتھ پریشان ہو گئے اس لیے آج کے دور کا مسلمان پریشان نہ ہو صحابہ بھی پریشان ہو جائے گرتے تھے اپنی عورت کو پکڑا بازو سے اور سیدھا حضور کی بارگاہ میں لے گئے کہنے لگے آقا اس نے سارا کچھ سن لیا ہے اب اگر خبر باہر نکلی تو میرا کوئی قصور نہیں ہوگا یہ اس کا قصور ہوگا حضور نے فرمایا اس کو جانے دو یعنی جنگ تو ہوگی اس کی جان چھوڑ دو اب یعنی پھر درگزر بھی فرمایا حضرت ساتھ کو پتا تھا نا اس نے خبر باہر نکال دینی ہے مشرقین بہت تیزی کے ساتھ سفر کرتے ہوئے مدینہ پاک کے قریب پہنچ گئے مخبروں نے یہ اطلاع دی کہ پر جوش لشکر ہے ان کا تو صحابہ کرام میں سے جنہوں نے بدر کے میدان میں وہ چونکہ جنگ کی تیاری نہیں تھی لیکن اب اہد کے میدان میں تیاری کر کے جا رہے تھے سب نے کہا ادھر ہم شریک نہیں ہو سکے اب ہم شریک ہوں گے جہاد بھی کریں گے اور شہید بھی ہو جائیں گے جمعہ کی رات سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب دیکھا حضور بیدار ہوئے آپ نے فرمایا میں نے نیند اور بیداری کی درمیانی کیفیت میں خواب دیکھا ہے میں نے ایک گائے زبا کی گئی اور میں نے اپنی تلوارِ ذل فکار کو دیکھا کہ اس کی دھار ٹوٹ گئی ہے اس میں نشان پڑ چکے ہیں میں نے دیکھا کہ میں نے ایک مضبوط زرہ پہن رکھی ہے اور ایک دمبے کا تاقب کر رہا ہوں صحابہِ کرام نے عرص کیا یا رسول اللہ تعبیر بتائیے حضور نے فرمایا زبا شدہ گائے کی تعبیر یہ ہے کہ میرے کچھ صحابہ اس جنگ میں شہید ہو جائیں گے تلوار کے دھار ٹوٹنے سے مراد دیا ہے کہ میرے گھر کا کوئی بڑا اس دنیا سے چلا جائے گا وہ حضرت امیر حمزہ کی طرف اشارہ تھا محفوظ زرہ جو میں نے پہنی ہے اس سے مراد مدینہ طیبہ ہے دمبے کے تاقب کا مطلب یہ ہے کہ میرے ہاتھوں سے بھی دشمن مارا جائے گا اب یہ ساری چیزیں موجود تھی لیکن کچھ مشورے ہوئے حضور نے فرمایا کہ ایسا کرتے ہیں وہ مدینہ کے اوپر چڑھائی کریں گے ہم مدینہ کی گلیوں میں عورتوں کو کہیں گے چھتوں میں چڑھیں وہ پتھر ماریں گی اور ہم انہیں گلیوں میں ماریں گے تو مدینہ کی جتنی گلیاں یہ مقتل گاہیں بن جائیں گے عبداللہ بن عبی منافقین کا سردار تھا اس کو بھی یہ مشورہ پسند ہے چونکہ یہ جنگ نہیں کرنا چاہتا تھا چھپکے بیٹھنا چاہتا تھا اس نے کہا یہ بہت اچھا مشورہ ہے صحابہ کرام نرس کی آقا دیکھیں جہاد ہم نے کرنی ہے اور بدر میں ہم شریک نہیں ہو سکے اب ہم جنگ سے محروم نہیں رہنا چاہتے ہم ایسا کرتے ہیں کھلے میدان میں جا کر کافروں کو مارتے ہیں اور جنت میں داخل ہو جائیں گے حضور نے فرمایا جنت میں کیسے داخل ہو گے عرص کرنے لگے اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت بھی ہوگی اور جہاں میں شہادت نوش کریں گے تو ہمیں جنت مل جائے گی حضور نے فرمایا میرے صحابہ سچ کہتے ہیں سید عالم اپنے گھر میں تشریف لے گئے زرہ پہنی اور ایک ہزار کی نفری لے کر اب اہد کے میدان کی طرف چل پڑے تھے میدان جنگ میں ایک بندہ بھی کسی کا کم ہو جائے تو مشکل پیش آتی ہے تین سو افراد کو لے کر عبداللہ بن عبی علگ ہو گیا کہنے لگا میرے مشرے پر عمل ہی نہیں ہوا میں نے کہا تھا کہ مدینہ میں رہ کر جنگ کریں آپ باہر کیوں آئے لہذا میں آپ کا ساتھ نہیں دوں گا جو کیفیت بدر کے میدان میں حضرت معاز اور معاوز ان کی پیش ہوئی تھی یہی کیفیت اہد میں پیش آگئی اہد کے میدان میں حضور نے سب صاحبہ کو اجازت دی جوان صاحبی ہیں حضرت رافع یہ تیر بڑے اچھے چلاتے جوان مطلب لڑکپن تھا ان کو اجازت ملی باقی کسی لڑکپن لڑکے کو اجازت نہیں دی گی حضرت سامورہ آگے وڑے عرض کرنے لگے آقا میں بھی جنگ میں جانا چاہتا ہوں حضور نے حرمایا اگر جنگ میں جانا چاہتے ہو تو رافع سے کشتی کرو اگر جیت گئے تو جنگ میں چلے جانا تو سامورہ نے کشتی کی تو وہ جیت گئے تو آقا کریم نے ان دونوں جوانوں کو بھی جنگ میں بچوں کو جنگ میں جانے کی اجازت دی جبل عہد کے دامن میں پہنچ کر سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیام فرمایا صبح کی نماز کے بعد خطاب فرمایا تلقین کی جہاد کرنے کی ثابت قدم رہنے کی علم اسی طرح جیسے بدر کے میدان میں حضرت مصحب بن عمیر کے ہاتھ میں تھا اور انسار کی طرف سے انہی کے ہاتھ میں سونپا گیا اہد کے میدان میں نقصان ہوا تھا کہ حضرت عبداللہ بن جبیر کو جن لوگوں نے اہد کے میدان میں گئے ہیں اور حضرت میرہ حمزہ کے مزار مبارک کو بھی دیکھا ہے وہ دیکھیں کہ وہ پہاڑی بھی وہاں پر بلکل موجود ہے حضرت عبداللہ بن جبیر کو پچاس تیر اندازوں کے ساتھ حضور نے بھیجا کہ عبداللہ یہ اہد پہاڑ کا درہ ہے یہ اس جگہ پر تم نے رکے رہنا ہے اور ہر حال میں یہی پر رہنا خواہ ہمیں فتح ہو جائے یا شکست ہو جائے تم نے یہ جگہ نہیں چھوڑنی اگر تم دیکھو دشمن بھاگ گیا ہے ہم نے مال پر قبضہ کر لیا ہے پھر بھی تم نے یہ جگہ نہیں چھوڑنی جب تک میرا حکم نہ آ جائے اس لیے کہ وہ ایسی پہاڑی تھی چھوٹی سی کہ دشمن کا تاقب آسانی سے کیا جا سکتا تھا اگر وہ پہاڑی چھوڑی جاتی تو فوراں سے اس سے حملہ ہو سکتا تھا اب سید عالم نے فرمایا یہ چھوڑنی نہیں ہے پہاڑی جب مسلمانوں کو اللہ نے فتح دے دی سید عالم کے صحابہ اکرام مالک انیمت اکٹھا کر رہے تھے عبداللہ بن جبہر نے سوچا کہ اب تو ہم جیت چکے ہیں وہ پچاس تیر اندازوں کو لے کے نیچے آ گئے حضرت خالد بن ولید جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا وہ اس درے پر چڑ گئے انہوں نے وہاں سے تیر برسائے اور یوں بہت زیادہ نقصان مسلمانوں کو ہوا صحابہ اکرام شہید ہو گئے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک کے حوالے سے بھی ہے زخمی آپ ہو گئے یہ نقصان ہوا تھا سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اب ان کی عورتیں رج پڑھتے ہوئے آگے بڑھ رہی تھی بہرحال وہ کافر تھے ان کے اوٹ پٹانگ اشار یہی تھے کہ ہم ستاروں کی بیٹیاں ہیں ہم کالینوں پر چلنے والیاں ہیں جیسے ہلکی پھلکی کونجے چلتی ہیں ہماری مانگوں میں کستوری ہے ہمارے گلوں میں موتیوں کے ہار ہیں اگر تم آگے بڑھو گے تو ہم تمہیں گلیں لگائیں گی تمہارے لئے کالینیں بچھائیں گی اگر پیچھے ہٹو گے تو ہم تم سے بے تعلق لوگوں کی طرح جدا ہو جائیں گے یہ اشار وہ پڑھ رہی تھی سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب صفحہ سیدھی ہوئی حضور نے اپنی تلوار نکالی تلوار پر لکھا تھا بزدلی میں شرمندگی ہے آگے بڑھنے میں عزت ہے اور بزدلی دکھانے میں سے کوئی آدمی تقدیر سے بچ نہیں سکتا تلوار کو بلند کیا فرمایا کون ہے میرا صحابی جو میری تلوار کا حق ادا کرے گا یہ سنتے ہی بہادر آگے بڑھے لیکن حق کا نہ پوچھا ایک اور صحابی ہیں حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ آگے بڑھے ارس کرنے لگے حضور اس کا حق کیا ہے فرمایا کہ یہ کہ لڑنے والا مسلسل لڑتا رہے جب تک یہ تلوار ٹوٹ کر بیکار نہ ہو جائے ابو دجانہ کہنے لگے حضور میں اس کا عق ادا کروں گا اور آپ اتنے اکڑ کر چلے تلوار آتھ میں ہی نا سینہ تان کے چلے حضور نے فرمایا یہ متقبرانہ چال ہے جو اللہ کو عام آلات میں نہ پسند ہے لیکن اب جنگ کے میدان میں اللہ کو یہ چال پسند ہے جب کفر کا مقابلہ ہو رہا ہو تو سینہ تان کے چلو یہ متقبرانہ چال اس کیفیت میں پسند کی گئی حضرت ابو دجانہ نے سرخ پٹی نکالی اور اپنے سر پہ باندھی جب بھی کوئی سرخ پٹی نکال کر اپنے سر پہ بانتا تھا کہا جاتا تھا یہ موت کی پٹی ہے اس کے بعد جس طرف حضرت ابو دجانہ کا رخ ہوتا تلوار مورتے تھے اور سر کٹ کے گر جایا کرتے تھے لیکن وہ تلوار کسی عورت پر نہ ہندہ کے قریب گئی تو ہندہ چیخنے لگی تو ابو دجانہ نے پیچھے تلوار اٹھالی کہ میں کسی عورت کو قتل نہیں کرنا چاہتا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلوار کا حق ہے اس کے بعد انشاءاللہ نیکس ہم بیان کریں گے اگلے دنوں میں یہ غزوہ اہد اسی طرح یہ چپٹر جاری رہے گا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کرام والا جذبہ عطا فرمائے